تاجروں کی نمائندہ تنظیم تاجر ادھاد ویلفر کونسل ڈسکا کے زیر احتمام تحفظ قرآن پاک کنونشن کا انعقاد کیا گیا غاز تلافت کلام پاک اتر اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا نقابت کے فرائد سینئر نائب صدر امین عزا مگل نے سرانجام دیئے تقریب کے مہمانے اخصوصی پیر سید سجاد حسین شاہ جماعت اہل سنت کے سینئر رہنما کاریہ حسن عزا سنی تحریک زلعی رہنما حفظ غلام مرسا وردی کر تھے انہوں نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک دین اسلام کی بنیاد اور ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے اور اس مقدس کتاب کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی چیرمن تاجر ادھاد کونسل آجیم حمد ارشد مغل صدر محمد عصف رضی ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ازادی اظہار کے نام پر دنیا بھر کے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا انتہائی تشویشنا کمر ہے اس موقع پر جنرل سیکرٹی رفان افضال خان سنی تحریک رہنما سجاد حسین قادری ناظر حسین مغل محمد عصاق چٹھا ڈاکٹر محمد عجاز مغل حاجی آفتاب احمد حافظ عمر فروغ محمد عطیق ساجد حاجی محمد عصمان مغل سمیت شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی آخر میں ملکی سلامتی وحث تحقام اور دین اسلام کی سربلندی کے لئے دعا کی گئی ریپورٹ وائس آف ڈسکا